جہاں راہل گاندی نے اس کے اوپر بیان دیا تو ایک طرح سے ان کے سمرتک کے روپ میں جبکہ چوتھا ستم اپنے آپ کو بڑی جوڑ شوڑ سے کہتے ہیں وہ اور بولتے ہیں کہ میں بالکل زندہ کی آواز ہوں اور یہ ہوں پر وہ کہیں نہ کہیں راہل گاندی کی آواز ہی ہیں کیا ہوتا ہے کہ ایک پردہان منطری کا آنا دیش کے لئے گورو کی بات ہے دیش کے لئے کھلاڑیوں کے لئے بہت اچھا ہے اور اس کے بعد وہ ڈرسنگ روم میں بھی گئے انہوں نے سب کو بولا کہ کوئی نہیں آپ نے اچھا کھیلا ایک میچ ہوتا ہے خراب آیا کوئی بات نہیں رنز کے ساتھ بتا رہے ہیں بچے اتنے رن اتنی وکیٹ شامی کون ہے بومرا کون ہے ملہا ویراد کولی رہیت شرما ان سب کے نام آپ بھائیت یاد ہو گئے بچوں کو یہ کرکٹ پریم ہے اور گصہ بھی جائز ہے نیوز وارڈ انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون لرائے اور میں ہوں حریش اسوال ورلڈ کپ دوہزار تیس آخری پڑاو پر بھارت ہار گیا اور اپنی پیئرز کے ساتھ ساتھ جو 140 کروڑ کی آبادی ہے ان کا بھی دل ٹوٹ گیا لیکن ورلڈ کپ ہارنے کے بعد دیش میں ایک الگ راجنیتی شروع ہو گئی ہے اسی دن سے ہیشٹیک پنوٹی کر کے کافی زیادہ ممس بن رہے ہیں پوسٹ ہو رہی ہیں اور میں کئی پترکار بھی شامل ہیں کئی بڑے نیتا بھی شامل ہیں پنوٹی کسے کہا جا رہا ہے سیدھے طور پر پر پردھان منطری نریندر موڈی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے خود راحول گانتی نے ایک جن سبح کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ پنوٹی آپ جانتے ہی ہیں کہ کون ہے اگر وہ سٹیڈیم میں نہیں پہنچتے تو شاید ہمارے لڑکے ورلڈ کپ جیت جاتے ورلڈ کپ سے جڑی بہت ساری باتوں پر آج ہم چرچہ کریں گے حریش جی میرے ساتھ موجودی ہے لیکن اتنی ڈرٹی پولٹیکس وہ بھی ایک کھیل کو لے کر اس کی امید کسی کو نہیں تھی اور جب آپ پورا وشواس کرتے ہیں لوگتر کے چوتھے ستم پر پترکاروں پر ایک ہمارے پترکار ہے رویش کمار بہت زیادہ فیمس ہے دیشکی آدھی آبادی انہیں فالو کرتی ہے حالانکہ وہ ویڈیو میں کہتے ہیں کہ ہمیں کھیل کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں ہے اس لیے ہم پوری طرح سے سکتے ہیں لیکن جہاں جہاں یہاں پر راجنیتی کے انٹری ہوتی ہے تو وہ پورا کا پورا ویڈیو بنا دیتے ہیں آدھے گھنٹے کا اور جی بھر کر یہاں پردھان منتری نارندر مودی کو ٹارگٹ کرتے ہیں کیا صرف رویش کمار پردھان منتری کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہی ویڈیو بناتے ہیں کیا ان کے پاس کچھ اور کام نہیں ہے دیکھیں رویش کمار جی کا تو میں کہوں کی مطلب جہاں نارندر مودی کو ان کو کہیں بھی جوڑنا ہو کئی ایسے پرکرن ہوئے جیسے آپ نے اسرائیل کے اوپر بات کری حماس کے اوپر بات کری وہاں بھی ان کو نارندر مودی ہی نیترطر میں نظر آئے اسی طرح سے کرکٹ کے اوپر جبکہ ان کا اوفیشل ہی انہوں نے خود اننونس کیا کرکٹ کے ہمیں جانکاری نہیں ہے اس لئے ہم اس کو کور نہیں کر رہے ہیں اور بعد یہیں پہ ختم کر دی اور ایک سنگم مووی کا انہوں نے کوئی پوسٹر لگا کے ایک بات کو وہی ختم کر دیا اور جہاں راہل گاندی نے اس کے اوپر بیان دیا تو ایک طرح سے ان کے سمرتک کے روپ میں جبکہ چوتھا ستم اپنے آپ کو بڑے جوڑ شوڑ سے کہتے ہیں وہ اور بولتے ہیں کہ میں بالکل زندہ کی آواز ہوں اور یہ ہوں پر وہ کہیں نہ کہیں راہل گاندی کی آواز ہی ہیں راہل گاندی کی بات کو سمرتن کرتے ہیں انہوں نے اس طرح سے پانوتی شبت کو بھی انہوں نے اپنے اس میں ٹرینڈ کرایا طریقہ حلق تھا پر ٹرینڈ کرایا میں دوسری بات کہوں کی راجنیتی پہلے راجنیتی کھیل میں ہونی نہیں چاہیے کھیل میں راجنیتی جب ہوئی تو اس کھیل کا ناس ہی ہوا ہے یہ آپ جانتے ہو اچھے سے ہم نے بھی پورے اس کرکٹ کو پورے اچھے سے کور کیا جوز سے کیا ہم لوگ بھی اپنا پورا دن اس پر پوزیٹیو رہے لیکن یہ کھیل ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ اوورال پرفارمنس انڈیا کی دیبیس تھی اور یہ سمجھئے کہ پینتالیس دن کرکٹ کھیلے ہیں پینتالیس دن آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دینا اپنے اپنے جیت ہے پہلی جی دوسری چیز ایک ایک کھلاڑی نے اپنی جی جان لگایا ٹھیک ہے اس جی جان کی اس کی چرچہ ہونی چاہیئے تھی ٹھیک ہے ہار کے بارے میں چرچہ ہونی چاہیئے ہار کے قارن ڈھونڈنے چاہیئے اس سب چیزیں ٹھیک ہے پر آپ کسی کو ڈی موٹیویٹ کر دینا اس طرح سے یہ ٹھیک نہیں ہے اب میں یوراز سنگھ کا کہیں پہ بیان پڑھ رہا تھا یوراز سنگھ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا کرکیٹر نہ بنے اب سوچئے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا کرکیٹر نہ بنے جو کرکیٹر ہوتے باقی لوگوں پہ کیا اثر پڑتا ہوگا اس چیز کا کیونکہ کہیں کہیں وہ پریشر وہ دیکھ کے انہوں نے بولا ہوگا اس طرح کی راجنیتی جب ہوتی ہے کسی کھیل کو لے کے تو یہ دیکھ کے ہی انہوں نے سب بولا ہے کہ بھئی یہ جو لوگوں کے بیچ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ مطبع ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ایک منٹل پریشر تھا کیا تھا لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ رویش کمار کا میں ذکر کر رہی ہوں کہ وہ تین گھنٹے لیٹ کیوں آئے نریندر موڈی سٹیڈیم میں میچ کی رکھا گیا کھلی شادت کہتے ہیں کیوں نہیں رکھا گیا وہاں اگر رکھتے تو وہ وشنو جی کے نام پر ہے وہاں شاید میں جو چاہتے ہیں کاجول میں رویش کمار تو ایک سمجھدار ویکتی ہے اور میرے کو لگتا کہ ان کا راجنیتی سے کوئی لینا دینا ہونا چاہیے اوفیشیلی جو ان کا رویش کمار اوفیشیلی نام ہے تو اب وہ راجنیتی کو کہیں نہ کہیں سے بڑھاوا دے رہے اکھلیش کمار کو تو ہر جگہ دیکھ وہ پڑے لکھے ویکتی ہے اکھلیش عادو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں خود سینک سکول سے ہیں اور وہ ایک سمجھ سکتے ہیں کھیل بھاؤنا اور آپ ایک آرمی والوں کی بھاؤنا اس طرح کی بھاؤناوں کو وہ سمجھ سکتے ہیں اگر وہ راجنیتی کے لیے وہ سب چیزیں بھول کر اس طرح کی بات کر رہے کہاں ہونا چاہیے کہاں نہیں ہونا چاہیے تو یہ غلط ہے کہ وہاں جیت جاتے ہیں مطلب وہ کہیں کہیں رہول گاندی کی بات کو کہنا چاہ رہے تھے کہ مطلب پردان منتری موڈی کے لیے جو پنوٹی سب ٹرینڈ ہوا ہے وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہے تھے یہ جو پوری راجنیتی ہوئی ہے اس ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے ہائی لائٹ ہو گیا یہ ساری چیزیں کیا یہ جانبوچ کر کچھ ایسے تتو ہے ہمارے دیش میں جو کرنے کی کوشش کر رہے بلکل بلکل اچھے ایک چی بتائے مجھے اگر پردان منتری تین گھنٹہ لیٹ گئے تو میچ کا رکھ تو آپ سمجھ ہی چکے تھے وہ یہ بھی تو کہ سکتے تھے کہ میں نہیں آ رہا ہوں میرا پروگرام میں تبدل کچھ ہے چینجز ہے تبدلی ہے یا کچھ بھی کوئی بھی ریزن ان کے پاس ہو سکتا تھا اور انہوں نے آسٹریلین کیس کا نام ڈیپٹی پی ایم کو بھی بلایا تھا وہاں وہاں کے لئے وہ آمیت شاہ جی کو پہلے بھیج سکتے تھے آمیت شاہ بھی پہلے ایک دو میچ میں پہلے بھی وہاں دکھائی دیئے تھے ان کے اوپر بھی میم بنے تھے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک پردان منتری کا آنا دیش کے لئے گورو کی بات ہے کوئی ایک میچ ہوتا ہے خراب آیا کوئی بات نہیں اوورال پرفیمنس آپ کی اچھی رہی یہی اگر نہیں جاتے اگر وہ اسٹیڈیم سے وہیں کے وہیں لوٹ جاتے تب کیا ہوتا وہ گئے بات کری بات کرنے کا اس کے بعد اس طرح کی شبنوں کا چین بالکل ہی غلط تھا راحل گاندی کو نہیں بول رہا ایک سو چاریس کروڑ کی آبادی بھی تو دیکھ رہی تھی وہی میں بول رہا ہوں ساڑھے چھے کروڑ لوگ تو ہوت سٹار پہ لائف تھے تو کیا سب پن ہوتی تھے پہلی چیز راحل گاندی کو موقع چاہیے تھا کیونکہ مرکوں کا صدار انہوں نے اپنے اوپر لیا تھا اور انہوں نے مرکوں کا صدار دیکھو پردہ منتری کی خاصیت ہے انہوں نے آج تک راحل گاندی کا نام اپنے موہ سے نہیں لیا آپ کوئی بھی بیان اٹھا کے دیکھ لیجی جہاں انہوں نے راحل گاندی بولا یہاں راحل گاندی سارے جتنے بھی اب شبد بولے جاتے ہیں راحل گاندی کو بولنا چاہیے میرا نام نہیں لیا تو میرے پہ لینا ان کو خود پہ لینا بھی نہیں چاہیے اب وہ سیدھا پردہ منتری موڈی کا نام کہاں سے لیتے ہیں پنوتی موڈی تو جب وہ کھلے آم اس شبد کو بول رہے تھا وہ بول رہے ہیں کہ مطلب ہے ٹرینڈ بھی نہ ہو مجھے کوئی کچھ بولے بھی نہ اس طرح کے شبدوں کا چین غلط ہے لیکن ہمارا دن خراب تھا وہ ایک پرفومنس خراب آئی میں آپ سے شروع ہم لوگ کھیل کر رہے تھے جب کور کر رہے تھے میں آپ سے شروع سے کہتا تھا ایک پرفومنس کہیں پہ ہماری ویک آنی چاہیتا ہے ہارنا تو کہیں پہ بھی برداشت نہیں ہوتا ایک پرفومنس کہیں پہ خراب ہوتی تو ہمجھ سے سمیشہ کرنے کا موقع مل جاتا جہاں پر ہم لوگ اپنی پرفومنس کے ہمارے نیچے کے پلیئرز کے اپاس موقع مل جاتا جو ہمارے سکس ڈاؤن پلیئرز تھے ان کی بیٹنگ لائنپ چیک کرنے کا موقع مل جاتا وہ موقع نہیں ملا اوورال پرفومنس اتنی بڑیا چل رہی تھی لیکن نکراتمتہ جیسے کہ آپ ہمیشہ سے بولتے آئے ہیں چلیو میں نکراتمتہ جو بہت تیزی کے ساتھ آگے بلکل بلکل یہاں پر ایک نیگٹیو پوائنٹ ہم نے دیکھ لیا کہ پردھان منتری مو دی آئے تو اس کے بعد کوئی وکٹ نہیں گیرہ لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اپنی ہی دیش کا پردھان منتری اپنا ہی دیش میزبانی کر رہا ہے اور ہم وہ ورلڈ کاف کی چمچماتی ہوئی ٹروفی کسی اور کے ہاتھ میں دی رہے وہ درد ان کے اندر تھا وہ جو ہمارے پریئرز کے اندر تھا جو ہمارے پردھان منتری اندر تھا وہ شاید کسی کو دکھائی نہیں دیا وہ وہی سوچنے کی بات ہے کہ دیکھو جو ہمارے ہاتھ کا کپ تھا وہ کسی کے پاؤں کے نیچے دکھائی دیا دکھ ہوتا ہے اور اپنی دیکھو ایک سپورٹسمن سپریٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو اچھا کھیلے اس کو ملے گا انہوں نے اچھا کھیلا اس میں کو بھائی وہ بھی اپنے دیش کے لئے کھیل رہے تھے ہم اپنے دیش کے لئے کھیل رہے تھے ان کی ایک اچھی پرمہ پین آنی تھی اور انہوں نے بھی آٹھ میچ جیتے تھے ایسا نہیں ہے کہ ان کی پرفومنس آور پورے میچوں میں خراب رہی ان کے سوروں کے دو میچ خراب نکلے انہوں نے وہ پرفومنس ٹک ہمارے انڈیا کے اندر یا پاکستان کے اندر انہوں نے دکھائی دے رہا ہے آپ کو کہ کس طرح سے لوگ باتیں کریں گے کیا کریں گے کئی لوگ اپنے کریئر کے لاس پڑاو پہ تھے اس ورلڈ کپ میں اور شاید وہ چاہ رہے ہمیں ہمارے دوزار ستائیس والے ورلڈ کپ میں بلکل وہ 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 پریشر ہے وہ پریشر رہتا ہے ہم لوگ چاہے کتنا میں نے پسلے پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ آسٹریلیا کے پر وہ پریشر نہیں ہوتا ہے وہاں اتنی زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی چیزیں وہاں گیم کو گیم کی طرح گیم کی طرح لیا رہا تھا یہاں تو دل سے ہی انسان تو بلکل تو وہ پریشر ان کے پاس آیا اور وہ لے لیا انہوں نے پریشر ہمیں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا ہمیں پریشر میں نہیں رہنا ہے ہمیں پریشر سے باہر آنا ہے ہمیں کوئی اس طرح کی بات نہیں سوچنی وہ پریشر آٹومیٹک لی بلٹ ہوا آپ کے لئے رہول کے پاس دیکھیں وکیٹ کیپنگ میں انہوں نے کافی ساری نو بول ملے ایکسٹر بالس دی انہوں نے ایکسٹر رنس آئے ان کے پاس میں سے تو بہت سارے چھوٹے تو یہ چیزیں ہوئی اب ایسے تو اگر آپ روحید شرما کی بات کریں روحید شرما کے اوپر بھی آپ بول رہو کہ ان کا وہ کیچ تھا ہی نہیں ایسا بھی ویڈیو کچھ سامنے آئی ہے تو اب کیا ہو سکتا اس میں ہیٹ فیلانی کی ایک حد ہوتی ہے اور سوشل میڈیا بکھو بھی ایک بہت مہتوپون بھومی کا نی بھاتا ہے کہ جو کپ دینی کی باری آ رہی ہے پردھان منتوی نریندر موڈی جب کپ دے رہے ہیں کامنس کو جو کہ آسٹیلیا کے کپتان ہے اس کو بھی چاپ کر کے آپ چلا رہے ہیں آپ کتنی نفرت فیلائیں گے کتنی نفرت کھیل کو ایک کھیل کی طرح لیجے اور جب ایسے بڑے پترکار آ کر مطلب ملینز پی بیوز آتے ہیں آپ کھڑے ہو کر آدھا گھنٹہ اسی پر بہث کر رہے ہیں کیا اتنا مہتوپون تھا وہ کہ ہم ورلڈ کپ اس لیہار گئے کیونکہ وہاں پر موڈی گئے تھے آپ تو باتیں کرتے ہیں کہ دیش میں گریبی کی آپ بات کرتے ہیں آپ بپمری کی باتیں کرتے ہیں آپ روزگار کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کے لیے کہ کیا وہ اتنا ایمپورٹنٹ ہو گیا کہ آپ نے آدھا گھنٹہ اس میں اپنا دے دیا پوری تلکے سے کاجول دیکھو ایسا ہے انہوں نے کہہ دیا کھیل کے اوپر پنوٹی سب سے بڑی پنوٹی تب ہوئی تھی دیش میں جب امرجنسی لگی تھی وہ کونسا پنوٹی تھی وہ کونسا ڈیسیزن تھا اسے پنوٹی کہیں ڈیسیزن کیا کہیں اس کو یہ دیش کو سمجھنی کی ضرورت ہے امرجنسی سے بڑی پنوٹی کچھ ہو ہی نہیں سکتی تو اس طرح کے شبدوں کا پریوک کرنا اور اچھے میں روحیت سرما سے بڑا اپنے پر اپنے پر لی انہوں نے کہا جب میچ ملہ ملہ دس رن آ رہے تھے مجھے سکس نہیں لگانا چاہیے سکس لگانے کا پریاز نہیں کرنا چاہیے یہ ہوتا ہے کھلاڑی کا جزبار تو انہوں نے اپنے لئے کھلا ہی کہا پورے ٹون آمنٹ میں آپ دیکھیں گے تو انہوں نے وہ اپنی سینچوری کرنے کے پیچھے نہیں بھاگے وہ ہر کسی کو موقع دیا انہوں نے بلکل وہ انہوں نے یہی سٹارٹ انہوں نے ہمیشہ سے ایک سٹارٹ اچھا دینی کی کوشش کی کہ میں نے ٹیم کے لئے کھیل رہا ہوں اور انہوں کے ہر میچ میں دیکھی گا اوورال انہوں کے فٹی سیون فٹی ایٹ فٹی نائن وہ ففٹی کے لئے بھی نہیں گئے کبھی وہ گئے ایک دو میچوں ان کا اسی بھی آیا کہیں پہ کچھ بھی اور انہوں نے کہا کہ میں دیش کے لئے کھیل رہا ہوں میں ٹیم کے لئے کھیل رہا ہوں میں ایک اچھی پرفارمنس دینا چاہتا ہوں وہ انہوں نے کیا ارحال کی جمعباری بھی انہوں نے لی وہ ذمہ داری لینا بھی اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بوائز نے کچھ گلت کر دیا یا یہ جو اوورال آپ سپیچ ہمیسا سنتے ہیں تو اوورال پرفارمنس جب آتی ہے اور اوورال جب بلکل گراف گرتا ہے اس کی ذمہ داری لینے کے لئے کپٹن تھا وہاں ہر کسی دیکھیں میں پھر آپ کو کہوں جب کوئی دیش کے لئے کھیلتا ہے سب سے پہلے وہ خود کے لئے کھیل رہا ہوتا ہے تو اس سے بڑی چھتی تو اس کی خود کی ہے کیونکہ ورڈ کپ میں دوبارہ کھیلے گا کی نہیں پھل تو ورڈ کپ کا اٹھا بڑا پریشر جو بنا دیتے نا ہم لوگ اور بھی ایشیا کپ جیتے تھے ہم ابھی اتنہ بڑا بھو تھا اتنے سارے میڈل ہم نے جیتے ہم مطلب سمجھئے کہ ہم گولڈ میڈل بھی ہم کرکٹ میں لے کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے بہت سارے ایسے سوشل میڈیا جب آپ دیکھ رہے تین دن سے سوشل میڈیا پہ آپ کو آنسو کے علاوے یا رونے کے علاوے کچھ اور نہیں دکھنے والا تو مجھے ایسا لگتا ہے یا میرے ساتھ بہت سارے ایسے لوگوں کو لگتا ہے آپ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اگری کریں کہ ہم جتنا زیادہ ایک انڈین منز کرکٹ ٹیم پر ایک دم سے بلکل وہ کرتے ہیں کہ ہاں آف کرکٹ کرکٹ ہے ہمارا نیشنل گیم نہیں ہے اس کو ہائلائٹ نہیں کرتے ہیں ہمیں وہاں پر بھی ہمارے یہ فینس کی پروبلم ہے ہم اتنی زیادہ امیدیں لگا دیتے ہیں کہ ہم سب کو چھوٹ چھاڑ کے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح جیت جائے آرہے آپ پلیئر ہیں کھیلے یہ کبھی بھی ہار ہو سکتی ہے کبھی بھی جیت ہو سکتی ہے جیتر کا جشن مرانا بہت آسان ہے لیکن گم کو باٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے دیکھئے میں بولتا ہوں کہ پھر سے کاجل دیکھئے اچھا کھیلے فیرلی کھیلے وہ سب سے بہت امید تھا ٹھیک ہے دس میچ نکالے پینتالیس دن کا پورا لمبا ایک ٹنیور ہوتا ہے آپ کو پرفورمنس دینا ایک میچ خراب آیا اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہمارے کھلاری خراب ہو گیا ہمارا دن خراب تھا ہمارا دن خراب تھا پیچ کس نے بنائی کس طرح کی پیچ تھی اس پر ڈسکرشن ہونا چاہیے تھا وہ ہار کے کارن ہو سکتے ہیں بھوید شرما نے یہ بھی کہا ساتھ میں کہ اگر میں ٹاؤس جیتا تو بھی میں بیٹنگ لیتا ایسا نہیں کہ ہم ٹاؤس جیت گئے تو ہمیں بیٹنگ پہلے مل گئی اس لئے ہم پرفورمنس اچھی نہیں ہوئی یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کارن نہیں ہے ہماری پرفورمنس ڈراب ہوئی سوریہ کمار نہیں کھیل پائے جہاں بیٹنگ لائن اپ بگڑا ہمارا تو یہ ہونا چاہیے کہ سامنے آ کے بولا انہوں نے یہ سامنے آ کے بولنے کی ہمت چاہیے ہار کا سامنا کرنے کی ہمت چاہیے بلکل وہی لوگ آگے بڑھ پاتے ہیں جو ہار کو سامنے سے دیکھ کر پھر سے پوشش کریں اور ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ آگے بھی جب ہم اب ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ آ رہا ہے ہماری سیریز ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہمیں نیگٹیو نہیں جانا ہے میں پوزیٹیو رکھنا اپنے پلیئرز کو بھی اور خود کو بھی کیونکہ دیکھیں کرکٹ پریم ہی تو کرکٹ دیکھیں گے بھلے ہی وہ اس دن کہہ رہے ہوں کہ آج سے ہم میچ نہیں دیکھیں گے آج سے ہم انڈین کرکٹ پلیئرز کو دیکھیں گے ہی نہیں سب دیکھتے ہیں دیکھیں ایسا ہے یہ تھوڑے دن کا گستہ ہے جن کو پیار کروں گے ان سے گستہ بھی ہو گئی یہ بات فیکٹ ہے دیکھیں کرکٹ والوں سے اتنا پیار پریم ہے ان کو میں بولوں کہ ہندوستان نے دیا بھی بہت کچھ ہے تو ان سے اپیکشاہ ہی بھی اسی پرکار کیا ہے تو ان سے پیار ہے تو نفرت بھی انہی سے کریں گے اور تھوڑے دن کا گستہ ہے پھر اچھی پرفارمنس ان کو سب چیزیں بلا دے گی اور دوبارہ ہوگا دوبارہ ایسا نہیں کہ ہم 2011 کے بعد ہم ورڈ کپ ہی نہیں آ رہے تھے ٹھیک ہے ایک ٹائم آیا ہم جیتے دھونی نے جتایا دھونی کی کپتانی میں جیتے میں پھر بولوں کہ دھونی نے نہیں جتایا دھونی کی کپتانی میں پوری ٹیم انڈیا نے پرفارمن کیا تھا دھونی کی ایک بات آپ کو یاد ہویا اپنے ذکر بھی کا جیا تھا ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ نہیں بولنا ہے کہ ہم پوری طرح سے سوش رکھتے ہیں نظر لگ جاتی ہے نہیں وہ انٹرویو کا پارٹ نہیں تھا وہ ایک ایڈ کا پارٹ تھا تو انہوں نے اس ایڈ کو اس طرح سے ہی بنایا تھا کہ ہمیں بار بار ہی نہیں بولنا ہے جو چاہیے ہو سب کو پتا ہے جب تک وہ مل نہیں جاتا اس کے بارے میں وہ بہت اچھی بات ہے دیکھیں ان کا ایڈ سیلیکشن بھی جبتدست ہے میں بولوں کہ جس طرح کی کھلاڑی ان کا ایڈ سیلیکشن بھی جبتدست انہوں نے دیکھا گیا رہا اسے میں ایک پوزیٹیو میسیج دے سکتا ہوں تو میں نے اس پوزیٹیو ایڈ کو پکڑا کئی چیزیں ایسی بات دیوانگی دیکھو دیوانگی کی بات پھر آپ دیوانے سب ہیں بچہ بچہ دیوانہ ہے چار سال کے بچے سے آپ اس ٹائم ٹیم ٹیم پوچھ لو پوری بائی ہٹ یاد ہے اس سے پہلے کبھی ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی دو تین پلیئرز کے نام ہی آد ہو اب سب کے ساتھ رنز کے ساتھ بتا رہے ہیں بچے اتنے رن اتنی وکیٹ شامی کون ہے بمرا کون ہے ملہا ویراد کولی روحیت شرما ان سب کے نام آپ بہی ہاتھ یاد ہو گئے بچے یہ کرکٹ پریم ہے اور گصہ بھی جائز ہے میں نہیں بولوں گا کہ لوگوں کا گصہ جائز نہیں ہے گصہ وہیں ہے جہاں پریم ہوتا ہے پر لیکن اس پر راجنیتی نہیں ہوتی راجنیتی نہیں ہوتی جس طرح سے ڈراغ کیا جو آرہا ہے کہ نریندر موڈی سٹیڈیم میں کیوں ہوا یہ پلاننگ تھی کہ ہم جیتیں گے کیونکہ ہماری فارم اتنا اچھا تھا ہم دس میچ جیتے تھے تو یہ جو آروپ آپ لگا رہے ہیں یہ پی بولی آد ہے اچھا میں نے آپ کو جب ہم کھیل کرڑا پروگرام کر رہے تھے میں نے آپ سے ایک چیز اور کہی تھی آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ آج اگر اس سٹیڈیم میں کانگریس اور بی جے پی دونوں ساتھ ساتھ میچ دیکھیں کتنا مزہ آئے گا ہم لوگ تو وہ اپیکشہ بھی کر رہے تھے کہ ایسا ہو جائے کہ ساتھ میں تالیب ہجائے اور جب کرکٹ کے لیے پریم نہیں نکلا جب آسٹریلیا کی طرف سے سورن ہوئے تو سب کو کھڑے ہو کے کلاپ کرنا چاہیے تھا وہ چیزیں نہیں بھی تو لوگ راجنیتی میں گھسا رہے ہیں اس کو جنتا کی بھی گلتی ہے وہاں پر آرڈینس کی گلتی ہے آرڈینس کو باہر نہیں نکلا اچھا کرکٹ جیت رہا تھا اس کو کلاپ کرنا چاہیے تھا یہ یہ طریقہ ہے اپریشیشن ہر کسی کو ملنا چاہیے اپریشیشن ملنا چاہیے وہ بھی اپنے دیش میں جا کے بولتے ہیں کہ یہ انڈیا کی آرڈینس جو ہے وہ بڑی جبردست ہے اچھا کرکٹ دیکھنا چاہتی ہے بولا بھی تھا ہے نا آپ نے سنا ہوگا کہ ہیڈ جنہوں نے تھے اچھی پاری کھلی ایک دن پہلی بول دیا تھا کہ ٹھیک ہے سٹیڈیم میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے ڈیڑھلا کے کیپسٹی ہے لیکن ایک موقع آئے گا کہ میں پوری سٹیڈیم پر شانت کر دوں گا تو وہ اب لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اسے کھنگال رہے ہیں اسے نکال رہے ہیں ہارے کسی بھی طرح یہ accept نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم ہار گئے ہیں ہم ہار گئے کوئی میں پھر کہوں گا کہ ہم ہارے نہیں ہیں ہم جیتے ہیں ہم نے پورے دس میچ جیتے ہیں پوری پرفارمنس ہماری آؤٹسٹینڈنگ رہی ہے یہ پرفارمنس آگے بھی کام آنے والی پر اس میں جو لوگ رازنیتی کر رہے ہیں جو لوگ کھلاڑیوں کو اپنی رازنیتی سے جوڑ رہے ہیں یہ غلط ہے اور میں اپنے پترکار بندوں اپنے پترکار بھائی رویش کمار اوفیشیل کیسے اوفیشیل میں سمجھ نہیں سکتایا ان کو ایک طرح وہ بولتا ہے میں اس کا وشششگیہ نہیں ہوں میں اس میں کمنٹ نہیں کر سکتا جو اس کے وشششگیہ ہیں وہ اس کو کور کر رہے ہیں اور دوسری طرح جیسی رازنیتی کی بات آتی ہے وہ ترانت ان کے آج میں دیکھ رہا ہوں دو یا تین ویڈیو ان کے اسی پر بن کے آگے ہیں اور سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے کہ بھلے ہی ہمارے ہاتھ میں کپٹا ہو وہ چم چماتا ہوا جو کوئی پیرک کے بیٹھا ہے اگر ہمارے پاس ہوتا تو سر ماتھے پر ہوتا لیکن ٹھیک ہے اگلیس بارفیٹ ٹرائے کریں گے لیکن سب سے اچھی بات ہے کہ ہمارے جو کنگ کو لیا وہ کنگ ہی ہے کیونکہ بیسٹ پلیئر کا آوارڈ بالکل بیسٹ پلیئر کا آوارڈ ملا ہے سات سو کچھ رن انہوں نے بنائے ہیں آبی تک کے ورلڈ کپ کے سیریز بے کبھی کسی نے اتنے رن نہیں بنائے اور مطلب بیسٹ وکیٹس ہمارے ٹیم میں سے نکالی ہے شامی نے نکالی ہے بمرا نے نکالی ہے آپ کے اور پیئرز ہیں جنہوں نے نکالی ہے مطلب میں نام لوں تو محمد سرہ بھار کوئی بیسٹ تھا بھار کوئی بیسٹ تھا راہل کیل راہل نے اچھے رن بنائے وکیٹ کیپنگ اندہ وکیٹ کیپنگ کی تو اس طرح ان کی پرفومنس کی بات ہونا چاہیئے تھے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کے اندر سے وہ فیر نکالنا چاہیے کہ دیکھو ہار ہوگے تو ہمارے دیش کی جنت اس طرح سے نکارے گی وہ نہیں وہ نہیں ہونا چاہیے ان کو وہ پیار پر ملنا چاہیے چلے تو اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ ایک طبقہ تو ایسا بھی ہے جو انہیں بہت اچھے سے emotionally support کر رہا ہے لیکن کچھ پترکار رویش کمار official آپ سے یہ امید نہیں ہے آپ تو ایسا مت کریے آپ لوگتند کے چوتھے ستم ہیں آپ سے بلکل امید نہیں ہوتے کہ آپ اس کھیل کو راج نیتی تک لے جائیں گے نفرت کریے لیکن من بھیدوں کے ساتھ من بھیدوں کے ساتھ ہونا لازمی نہیں ہوتا ہے دیکھئے کاجول پھر میں رویش کمار کے لئے لازم میں چلتے چلتے یہ بولوں گا کہ رویش کمار جی کا جو یہ طریقہ ہے یہ بلکل غلط ہے اگر وہ وہ کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو جب انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں تو ان کو نہیں بولنا چاہیے اور اپنے فائدے کے لئے انہوں نے دیکھا کہ نیگٹیوٹی اس چیز کو لے کے کافی ساری ہے تو انہوں نے اگر چلو ویڈیو بنا دیں تو اپنی بات پر قائم نہیں رہے آپ پھر کرکٹ میں کود گئے جس کی آپ کو جانکاری نہیں تھی آپ نے راہول گاندی کو کئی نہ کئی سپورٹ کرتے ہوئے اس کے اندر گھسے ہو آپ ایک طرح سے کانگریس کے پلیئر ہو یا تو آپ سیدھا بول دیں کہ یہ رویش کمار کانگریس کا چینل ہے آپ اس پہ کلیئر کٹ بول دیجئے ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے پر آپ اس طرح سے اس میں کمنٹ نہ کریں اور لوگوں کو بھڑکانے کا کام بلکل نہ کریں تو یہ آخری ویڈیو تھا ہمارا جی کرکٹ کو لے کر آگے دیش کی بات تو ہم کرتے رہیں گے فلحال ہمیں دیجئے جازت اور نیز ورل انڈیا دیکھتے رہیے جنہوں نے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب ضرور کریں کمنٹ ضرور کریں آپ کو ویڈیو کیسے لگا اور اگلا ویڈیو ہم کس مددے پر کریں